سلام علیکم شاہد بھئی اس طرح ہمیں ویڈیو دیں لیڈیو شاہلز پر بل 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 لازٹ دو ویڈیوز آپ نے دیکھی جنرس کی بڑی ورائیٹی دکھائی تو لیڈیوز تو ویسے پسٹ ہونی چلیئے تھے لیکن یہ ہے کہ اس ویڈیو تک ہمارے پاس لیڈیوز کی تمام ورائیٹی پہنچی نہیں ہے کیونکہ کچھ بلک آرڈرز تھے اول سلڈرز کے ان کو پہلے پنچھانا لازمی انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو بہت لگزری ویڈیو میں ملنے جا رہی ہے اس کے بعد آپ کو مزید ویڈیوز بھی اسی چینل پر ملتی ہیں ہم سٹارٹنگ لیتے ہیں اپنے سب سے بیسک آرٹیکل سے جو کہ ہے سٹالرز جو کہ زیادہ ڈیمانڈ کیا جاتے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے زیادہ باہر ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر یہ آور کھوڈ پر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس میں ہم نے اس بار بہت زیادہ ورائٹی لائی ہے اس کے اگر سب سے پہلے ہم سائز بھی بات کر لیں تو پرنٹی ایٹ بائی ایٹی انچز اس کا سائز ہے اگر چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں تو اس کو ایزا شال بھی یوز کر سکتی ہیں بڑی ایز کی لیڈیز ہیں تو وہ اس کو ایزا سکاف یوز کرتے ہیں اس کی بھی ہم نے ڈیفرنٹ کیٹاگیریز ہیں جو آپ کو سامنے موجود ہیں یہ لوم میں مروڈری کا سکاف ہے اس میں گھنڈی کے اوپر ہی کڑھائی کی جاتی اوپر اضافی دھاگہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اور اس سے پہلے ایک باری میں آپ کو سارے سٹاف کی بات بتا دوں کہ سارا پیور رول کا ہوگا اور ہینڈ میٹ ہوگا ان دو کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی بھی چیز آپ کو نہیں ملے گی ہر چیز اوریجنل آثنٹک ملے گی اچھا اس میں جو بلیک کلر ہوتا ہے تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے بس انداری بس آدمی حدہ یہ بس انداری بس بات برکس آپ نے دیکھارا اب لایٹ دیکھیں بلکل لائٹ ویٹ ہوتے ہیں اور انتہائی سوفٹ ہوتے ہیں سکن کو بلکل بھی اس طرح سے خراش نہیں دیتے کارتے نہیں ہیں تو یہ بلس کاف آپ کو نائنٹین ہنڈرڈ بے ڈلیوری میں اس کے بعد تمام اسی میں لوم امروری پلس تارکشی ہے نیچرل کلرز میں یہ موجود ہیں اس میں آپ کو یہ کلر میں بلکہ ان کو ہٹاتا جاتا ہوں یہ کلر انتہائی خوبصورت قسم کا ساتھ میں ڈیزائن بھی ڈیفرنٹ ہیں کلرز بھی ڈیفرنٹ ہیں یہ جو نیوٹرل کلرز ہیں سارے آف فیٹ سمیت ان کی جو پرائز آپ کو ملنے جاری ہے سامنٹین ہنڈرڈ ویڈ لیوری میں ہے بلک پولا جو تھا نائنٹین ہنڈرڈ ویڈ لیوری میں اس میں سارے کے سارے خوبصورت کلر آپ کو خوبصورت ڈیزائنوں کے ساتھ ملیں گے بلکل لائٹ ویڈ یہاں تاک یہ سارے کے سارے لوم امروری پلس تارکشی میں تھے یہ جو سکاف آپ کے سامنے موجود ہیں ان میں لوم امروری ہے لیکن تھوڑی سی سپیشل ہے تھوڑی سی ہٹ کے ہیں تو یہ جو سکاف آپ کو ملنے جا رہے ہیں یہ آپ کو نائنٹین ہنڈرڈ ویڈ ڈیلیوری میں اس میں دو کلر کہہ لیں کہ آپ کے پاس موجود ہیں یہ دو آپ کے پاس اپشنز ہیں مزید میں نے بتایا جس طرح کے لیڈیز کا سٹاک ہمارا کافی سارا آنا ہے تو یہ آپ کو اور بھی ملیں گے اس کے علاوہ یہ بہت خوبصورت آرٹیکل ہمارا سکاف میں ہی اس کو تھوڑا سا اپن کرتے ہیں یہ فلنگ سٹیچ امروری ہے امروری کی بھی بہت سارے اقسام ہوتی ہیں بہنیں ہمارے جانتے ہیں وہ ساری تھی لوم امروری سے کھڑی امروری بھی کہتے ہیں اور یہ ہے فلنگ سٹیچ کا کام تو اس میں بہت ہی لیمیٹیڈ سا سٹاک رہا گیا ہے یہ جو تھی یہ بھی نائنٹین ہنڈر ویڈ ڈیوری فلنگ سٹیچ ہونا اس کے بعد ہے یہ سواتھی امروری سواتھی ٹرڈیشنل امروری بھی کہتے ہیں سارا کام ہاتھ کا سب سکاف پر سب شالز پر آپ کو جو کام ہے وہ ہاتھ کا ہی ملنے جا رہے ہیں تو یہ ہے سواتھی امروری میں ٹو بورڈر سکاف اس میں یہ سارے کے سارے کلرز آپ کو ملنے جا رہے ہیں ان کی پریس کی بات کیجئے تو یہ بھی لوم امروری سکاف کی طرح سیمٹین ہنڈرڈ بلیک کے ٹو ہنڈرڈ ایکسٹرا ہوتے ہیں یہ نائنٹین ہنڈرڈ ویڈ ڈیوری میں اس میں ہمارے پاس دو یہ ڈیزائن موجود ہیں تو یہ تھی ہماری ساری سکاف کی ویرائٹی جو کہ آپ نے دیکھی اس کے بعد بات کرتے ہیں شالز کی شالز میں سب سے پہلے ہمارے پاس ابھی بہت ساری میں نے بتایا کہ سٹارٹنگ پرائس کی شالز آنی ہے یہ زیادہ تر لگزری والی شالز آ چکی ہیں اس میں ہمارے پاس یہ ہے فیلنگ سٹیچ ایمپرویٹری جو کہ جس طرح ایک سکاف آپ نے دیکھا سہم اسی طرح سے شالز کے سائج کی بات کی جائے تو 2.5 x 1.25 مطلب ڈھائی بائی سوا ایک گز کی شال ہوتی ہے اچھی خاصی اس کی یہ لیندھ ویڈ ہے کہ آپ فلی کور کر لیتی ہے دوسرا یہ کہ ان کا شالوں کا وزن بلکل بھی نہیں ہوتا انتہائی ساوٹ ہوتی ہیں میں کلر کی بہر آنے کی ہر چیز کی گرنٹی ہوگی یہ بھلا آٹیکل ہمارا انتہائی خوبصورت 3000 وی ڈلیوری میں آپ کو مل جائے گی 3000 وی ڈلیوری اس کے بعد ہم بات کریں تو ہمارے پاس یہ انتہائی خوبصورت خوبصورت سواتھی انپرویٹری ہے یہ بھی سارا دیکھیں ہاتھ کا کام ہے سیکنڈلی یہ فور بارٹر پر ہے اس میں ہمارے پاس یہ کلر موجود ہیں ایک وہ آپ نے سکین کلر دیکھا براؤن کلر ہی آپ کو ملنے جا رہا ہے گری کلر یہ اگین براؤن کلر تو یہ آپ کو ایک دو تین چار چار کلر ہیں ایک شال اپن کر کے دکھاتا ہوں ان کی جو پرائز آپ کو ملنے جا رہی ہے یہ 3600 وی ڈلیوری ہے ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا لیکن پیور بول ہونے کی وجہ سے اون ہونے کی وجہ سے انتہائی دھرم شہر ہے سائز کتنا ہوتا ہے سائز ڈھائی بھائی سوا ایک گز 90 بھائی 45 انچز اس کا سٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے جو بھی شال آپ لیتے ہیں سٹینڈرڈ سائز میں اس میں چار کلر ہیں 3600 وی ڈلیوری کے ساتھ پھر اسی میں اسی میں بلیک کلر ہے تو بلیک کلر کے 200 ایکسٹرہ ہوتے ہیں پہلے بتایا کیونکہ اس کا کلر زرہ مہنگا ہوتا ہے سوال بلیک کلر پھر گرنٹڈ کے ساتھ ہوگا کہ یہ فیڈ کبھی نہیں ہوگا یہ جو آپ کو ملنے چاہر ہے 3800 ویڈ ڈیوری میں انتاریک خوبصورت شوال بہت ہی لیمیٹڈ سا سٹاک ہے ہاتھوں پر چیزیں بنتی ہیں مشینوں پر نہیں بنتی ہیں اس لئے کافی لیمیٹڈ قسم سٹاک بنتا ہے وہ نہیں کہ 1000 سپیسز بانگے 100 سپیسز بانگے بہت ہی لیمیٹڈ سہی ہے تھوڑے سی لگزری شال کی طرف چلتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کھڑی پر ہی شال بنی ہوئی ہے اور صرف آپ کو یہ ہنردان کے پاس ملے گی ہمارا اس سال کا یہ کسٹمائز آرٹیکل ہے فرس ٹائم آرہا ہے اس کی آپ بیک سائیڈ دیکھیں تو بالکل آپ کلیر ملے گی سیکنڈ اس کی امروڈری کی خاص بات یہ ہے کہ شال کے اندر بنائی میں یہ امروڈری کی جاتی ہے اوپر آپ کو اس کا دھاگہ ایکسٹرا نظر نہیں آتا جس سے یہ شال وزنی نہیں بنتی ہے ہلکی ہے تو آپ اگر آفیس گوئنگ ہیں تو آپ کے لیے بیسٹ شالز ہیں یہ بھی اس میں ہمارے پاس یہ دو کلرز موجود ہیں ایک یہ اور ایک ہمارے پاس اس میں اچھا فور بارڈرز پر اس کے کام ہوگا ہے چاروں طرح یہ بھی جو لومنگ روڈری کی شالز انتہائی لائٹ ویٹ انتہائی سوفٹ آپ کو ملنے جا رہی ہیں صرف اور صرف 5500 ویٹ لیوری نیکسٹ اگر ہم چلیں تو ہمارے پاس یہ روز ڈیزائن پلس تارکشی میں خوبصورت ترین ایک شال موجود ہیں یہ دیکھیں آپ اس کے ساتھ یہ تارکشی کا کام تارکشی بارڈر کی دونوں طرف ہے ساتھ میں روز اور یہ بھی اسی طرح سے کھڑی کے اوپر کڑھائی ہوئے بھی اوپر آپ کو اچھا دھاگا نہیں ملے گا اس میں ہمارے پاس یہ دو ڈیزائن ہے ایک آپ نے یہ دیکھا اور ایک یہ دونا روز ڈیزائن ہے آپ فائٹ کلر میں موجود ہیں ان کی جو پرائس آپ کو ملنے جا رہی ہے 4500 ویٹ ڈیوری اسی میں آپ کو بلیک بھی ملے گا بلیک کی پرائس تھوڑی سے زیادہ ہو جاتی ہے 5000 ویٹ ڈیوری سائز سب شالوں کا سیم ہے اسی بلیک میں دوسرا آرکی کا لیے تو یہ بلیک 5000 ویٹ ڈیوری لوم امروڈری ہے ساتھ میں تارکشی ہوئی ہے پیور بول کی ہیں ہینڈ میڈ شالز ہیں جو چیز بتائیں گے وہی چیز بھیجیں گے سیم یہی چیز ہوگی ہر چیز کی قرانٹی ہے آپ کو پھر بھی اس پر سیٹیفسکیشن نہیں ہوتی تو آپ ہمیں ریٹرن بھیجیں ہم بخوشی آپ سے ریٹرن لیں گے یہ تھی اس کے بعد ہمارے پاس بہت زیادہ انشاءاللہ لگزری قسم کی شالیں آپ کو دکھانے جا رہوں جی تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں جس طرح میں نے بتایا تھا کہ بہت ہی جو ہماری لگزری شالز ہیں جو انٹرنیشنل کسٹمرز کی ایلیٹ کلاس کسٹمرز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے بات کرتے تھے پہلے بھی شاید بات ہوئی پشمینہ کی پشمینہ کی شال ہر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے اور ہر دوسرا شاپ کی پر بھی ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میرے پاس اورینر پشمینہ موجود ہیں لیکن آپ نے اگر ٹوٹی تھاؤسنڈ کے بھی شال پرچیس کر لیا لیکن پھر بھی آپ کو یہ کنفرم نہیں ہنڈر پرچیسن کا آیا یا آپ نے پشمینہ ہی پرچیس کیا یا پھر وہ لوکل بھول ہی تھی تو پاکستان میں کہنے کا مطلب یہ کہ اورینر پشمینہ ملنا آپ کو بہت زیادہ مشکل ہے بہت زیادہ کوپیز آئی ہوئی ہیں ہم خود بھی اگر آپ کو کہہ لیں کسی ڈیلر سے ہی ہم نے لینی ہے کیونکہ بنتی تو کشمیر میں لے کر تو ہمیں بھی پھر کنفرم نہیں ہوتا تو اس کے بجائے ہم نے اپنے جو پاکستان میں آئٹم ہیں اس کو پروموٹ انشاءاللہ کریں گے تو پاکستان میں ہی بنی ہوئی ہم نے پشمینہ کے مقابلے کی شال تیار کی ہے جو کہ اسی طرح سے بلکل سوفٹ ہوگی بلکل ویٹ لیس ہوگی انتہائی گرم بھی ہوگی یہ شال ہم نے تیار کیا اور سیکنڈلی جس طرح وہاں پر بھی کانی کا کام آپ کو ملتا ہے کشمیری شالز میں کانی کا کام بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ کھڑی کے اوپر ہی اس میں کام کیا جاتا ہے تو یہ بھی جو آپ کام ملے گا اس کا آگر بارڈر تھوڑا سوپن کریں ہم نے یہ انتہائی خوبصورت سا جو بارڈر ہے یہ بھی ہم نے کھڑی کے اوپر ہی تیار کیا ہے اس کے اوپر آپ کو اکسٹرا دھاگہ نظر نہیں آئے گا اندری بنائی ہوئی ہے لیکن یہ ہاتھ کا کام ہے جو کہ جہنٹسی کھڑی کے اوپر بیٹھ کے کرتے ہیں اس کی آپ بیک سیڈ دیکھیں بلکل کانی کی شال ہوں کی طرح تو آپ کیا سکتے ہیں کہ یہ پاکستان میٹ پشمینہ ہے اور اس کا مقابلہ جو کشمیر میں بنتی ہے بلکل کر سکتا ہے وہ شالیں ایک تو اس لئے بھی ہمیں مہنگی پار جاتی ہیں کہ وہ ایک سائز نیوٹیز اگر باقی میں امپورٹ ہو کر آئی ہیں تو وہ بہت زیادہ ہیں ہماری امپورٹ بھی نہیں ہے انڈیا کے ساتھ وہ دوبائی کے ثلو آتی ہیں کافی مہنگی پار جاتی ہیں تو اس کے بجائے ہم اپنی پاکستان میٹ جو کاری گری ہے ہنرکاری ہے اس کو ہم پروموٹ کریں تو یہ شالیں ہم نے انشاءاللہ اپنے کسٹمر کے لئے فرس ٹائم تیار کی ہیں جو کہ ہم بہت زیادہ پسند ہیں اس کو ہم تھوڑا سا اوپن کر کے دیکھتے ہیں جب وزن انشاءاللہ کوئی بھی نہیں ہے بلکل ویٹ لیس ہے اور انتہائی نرم ملائم ہے مکھن کی طرح اور پھر بھی انتہائی گرم ہوں گی کیونکہ بلکل پشمینہ کہہ سکتے ہیں یہ جو شال آپ کو ملنے جا رہی ہے ٹوینٹی تھاؤزن بھی ڈلیوری پرائیس ہائی ہے لیکن پہلی میں نے اس طرح تیار گئی ہے لگزری شال ہے پشمینہ کو مقابلہ کر سکتے ہیں تو جو اوریجنل پشمینہ بھی ہوتا ہے وہ آپ کو اگر ملے گا تو ٹوینٹی تھاؤزن سکٹی تھاؤزن لاک لاک سے اوپر تک کئی ملے گا جو لوگ شالوں کے شکین ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں دوسرا ہر کسٹمر پھر آتا ہے جو اوریجنل آپ کو ملے گی میرے کسٹمر کے پاس موجود بھی ہیں جو انٹرنیشنل ہیں تقریباً چودہ لاکھ پندرہ لاکھ کی وہ ایک شال ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں جتنی مہنگی شال بھی ہوتی ہے تو جی بلکل ہوتی ہے شکین حضرات لیتے ہیں اچھا اس میں ایک آرٹیکل آپ نے یہ دیکھا اچھا اسی میں دوسرا کلر آپ کو یہ جیلوش سا ملے گا اندھائی خوبصورت کلر ایک آف فائٹ ہو گیا اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا ڈیزائن اسی سٹف کے اندر جو بہت ہی ڈیسینڈ سا بہت ہی خوبصورت سا ہے وہ یہ فور بارڈر میں ڈائیمنڈ ویوینگ ہوئی ہے ڈائیمنڈ ڈیزائن ہوا گیا یہ بھی اسی طرح سے بیلکل کھڑی پر تیار کردہ ہے اس کی بیک سیڈ اگر آپ دیکھیں سیکنڈلی بیلکل سوفٹ بیلکل شیننگ والا لائٹ ویٹ اور انتہائی گرام یہ دیکھیں بیلکل ڈیسینڈ سی شاہر ہے اس کی بھی پرائز آپ کو ٹرنٹی تھاؤزنڈ ملے گی ہر قسم کی گرانٹی کے ساتھ اس کی پر بھور نہیں آئے گی کلر فیٹنگ نہیں ہوگی دوسرا اس کا جو کلر ہے وہ یہ کرین کلر ہے دونوں ان کلر اس کے بیلکل ڈیسینڈ سے اور خوبصورت سے زیادہ یہ لگزری شاہر ہیں تو زیادہ اس شودی قسم کی یہ نہیں بنتی ہیں بلکل ڈیسینڈ قسم کی تاکہ ہر ایک کو ہر ایس کی لیڈیس کو یہ پسند بھی ہیں یہ بھی اسی پرائز میں پاکستانی پشمینہ اس کو بلکل کمپیٹ کرے گا اس کو بلکل مار دے گا ہر طرح سے ہر اینگل سے آپ اس کو دیکھیں تو ان کو بلکل کمپیٹ کرے گا تو یہ تھی جی ہمارے پاس سارے کے سارے پشمینہ سواتھی پشمینہ شالز تو یقین کے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت زیادہ لپساند آئی ہوگی بہت سارے آرٹیکلز ہم نے آپ کو دکھائے اور بہت سارے اور آرٹیکلز آنے ہیں ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئے سٹاکس کی بھی اپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں پیچھے ہم نے دو دو اور ویڈیو سی چینل پر جنٹ شالز کی اور ویس کوڈ کی بھی اپ لوڈ کی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا اپنا چینل ہے ہنر دان اس پر آپ کو ہر طرح کی پروسیسنگ جو انشاءاللہ کی بنانے کی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو وہاں پر ملیں گے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں